بڑے بزرگ چھوٹے بھائی اور میری عمر کے نو جوانوں کو میرا پیار بھرہا نمشکار بھرپور پیسہ پر کھیلے کے سامیاب کا سباغت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارو بھوزو یہ ایک جاپانی نام ہے اور کینڈل کا نام ہے مارو بھوزو مارو بھوزو ایک بلیش اور بیریش کینڈل ہوتا ہے اور یہ سنگل کینڈل سٹیک پیٹن کا ایک فارمیٹ ہے اس کا فارمیشن چارٹ پر کہیں بھر بھی ہو سکتا ہے اور یہ ٹرین کو کنٹینیوشن کا بھی سنگے دے سکتا ہے اور ٹرین ریورسل کا بھی سنگے دے سکتا ہے اور کہیں پرکار کے چارٹ کے جو فارمیشن ہوتے ہیں یا ملٹیپل کینڈل کے جو بھی فارمیشن ہوتے ہیں ان میں بلیش یا بیریش مارو بھوزو کا جو فرسٹ فارمیشن ہوتا ہے اس کے اوپر آگے والے فارمیشن ڈپینڈ کرتے ہیں آگے چل کر آپ کو اپنی پتہ لگ جائے گا تو فلحال یہ سمجھتے ہیں کہ مارو وزو ایکچیلی ہوتا کیا ہے مارو وزو کینڈل میں اگر آپ ریٹ کینڈل پائٹن اگر سمجھتے ہیں تو اس کا ہائی اور اوپن پرائس تقریباً ایک ہی ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں گے اوپن اور یہ ہائی بیریش مارو وزو میں جو میں ہر ویڈیو میں ہر سکرپٹ میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں کہ بیریش کینڈل کا اوپن پرائس یا پھر ہائی پرائس ہائی پرائس تو کہہ سب کا اوپر ہی رہتا ہے لیکن بیریش کینڈل کا اوپن پرائس اوپر رہتا ہے اور کلوسنگ پرائس نیچے رہتا ہے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اوپن پرائس اوپر ہے اور اوپن از ایکول ٹو ہائی یہاں پر ہوتا ہے اور لو پرائس یہ لو ہے اور یہ کلوس ہے کلوس از ایکول ٹو لو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور بلیش مارو گوزو میں high is equal to close اس کا high اور close دونوں برابر ہوتے ہیں اور low اور open بھی دونوں برابر ہوتے ہیں یہ جو pattern ہے آپ جسے سمجھ رہے ہیں ابھی یہ ہے بلیش مارو گوزو تو اس طرح سے ہوتے ہیں بلیش مارو گوزو خالے رنگ میں ہوتا ہے اور بیرش مارو گوزو یہ لال رنگ میں ہوتا ہے فل بوڑی کینڈل ہوتا ہے کوئی بھی ان کی جو اس طرح سے جو کینڈل ہوتی ہے مان لو کہ یہ کینڈل ہے اور یہ کیا ہے سیڈو ہے تو اس طرح سے سیڈو نہیں ہوتی ہے کوئی بھی مارو گوزو میں اس طرح سے سیڈو نہیں ہوتی ہے تو ابھی ہم چارٹ میں چلتے ہیں ہم چارٹ پر آ گئے ہیں اور ابھی ہم کوشش کرتے ہیں بلیش اور بیرش مارو گوزو کو سمجھنے کی میں یہاں پر تھوڑا سا اسے بڑھا کر لیتا ہوں اور آثار اسے ہم سمجھ پائیں گے ان کا جو formation ہوتا ہے ان کی exact location ہے کئی پر بھی ہو سکتی ہے یہ train reversal کا بھی signal دے سکتے ہیں اور train continuation کا بھی دے سکتے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں ملا ہے بیرش مارو گوزو تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ بیرش مارو گوزو کینڈل آپ کو ملا ہے یہاں پر میں ایک بار پھر سے یہاں پر ڈراؤ کر لیتا ہوں اور تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں اسے یہ دیکھئے اس طرح سے ہوتے ہیں بیرش مارو گوزو کینڈل تو آپ یہاں پر دیکھیں گے اس کا جو کوئی بھی shadow نہیں ہے اپر بھی نہیں ہے اور نیچے بھی lower بھی نہیں ہے اپر سائیڈ میں اس کا high ہوتا ہے high is equal to open میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ open بھی یہی ہے اور high بھی یہی ہے اور نیچے کی سائیڈ میں ہوتا ہے اس کا close اور close is equal to low ہوتا ہے ٹھیک ہے کئی بہت سارے کینڈل میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس والے جو اگر یہ جو red color میں hammer بنا ہے close is equal to یہاں پر low نہیں ہے کیونکہ low اس کا بہت نیچے ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو low ہے بہت ہی نیچے ہے لیکن close اس کا اوپر ہے ہے نا تو یہ ہوتا ہے اگر سائیڈو والی کینڈل ہوتی ہے تو لیکن یہ مارو گوزو میں ایسا نہیں ہوتا ہے close اور low دونوں ایک طرف ایک ہی ہوتے ہیں اور high اور open یہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں ابھی آگے اور چلتے ہیں آگے اور ہمیں کینڈل ملتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ایک بیارش مارو گوزو ہے اور یہ بھی ہے کیونکہ بیارش مارو گوزو چھوٹا کینڈل بڑا کینڈل کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے دیکھتے ہیں اور ایک بولیش مارو گوزو کو ہم سمجھتے ہیں یہاں پر ہمیں ملا ہے اور یہ ہے چھوٹا بولیش محروب ہوزو ہے اس کا آپ دیکھیں گے open ہے اور open is equal to low اس کا ہو گیا ہے اور اگر یہاں اوپر دیکھیں گے آپ تو اس کا close is equal to high ہے جیسے کی ہم نے ایک slide میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ bearish candle میں اور bullish candle اور bearish candle میں close is equal to high کو ہم نے سمجھا تھا اور open is equal to low کو سمجھا تھا bullish محروب ہوزو میں bearish محروب ہوزو میں اُلٹا سمجھا تھا کی high is equal to open اور یا پھر open is equal to high اور close is equal to low تو بلکل سیم ایسے پیٹن ہاں مل رہا ہے تو اس طرح سے یہ پیٹن ہوتے ہیں یہ چھوٹا بڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی بلیش مارو بوزو ہے یہاں پر بھی بلیش مارو بوزو ہے یہ بھی ایک کینڈل ہے مارو بوزو کی کیٹیگری میں تو خیر نہیں آتا ہے کیونکہ اس کے سیڈو ہے بلیش مارو بوزو نہیں بن پایا ہے اگر یہ بلیش مارو بوزو بنتا تو بہت سٹرونگ یہاں پر بائنگ پہ جاتی اور پھر بھی یہاں پر چارٹ جو ہے پرائز اوپر چلی گئی تقریباً تیس چار سو چالیس سے تیس پانچ سو مطلب سو پوائنٹ جو گینی ہے وہ ملی لیکن پھر بھی اگر بلیش مارو بوزو بنتا ہنڈرڈ پرسنٹ یہ والا کینڈل چلیے آگے چلتے ہیں اور ابھی شاید زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں بلیش مارو بوزو اور بیریش مارو بوزو کس طرح سے ہوتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے مارو بوزو مل رہے ہیں اور یہی تھا اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تیسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے لئے بھی اچھا ہوگا آپ کے لئے بھی اچھا ہوگا اگر آپ ہمارے لئے لنکس ایک آنٹ اوپن کریں گے تو ہم آپ کو ہماری جو پرائیو سی ہے آپ کے ساتھ ہماری جو پرائیو سی ہے جو ہم اپنے لئے کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ سیئر کریں گے اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ پروفٹ لینے کی جو چینل ہے اس میں بھاگیدار بنائیں گے اور بہت سارے فائدے آپ کے ہوں گے تو یہ ہی تھا اس ویڈیو میں مل جائے نیکس ویڈیو میں کسی اور پیٹرن کے ساتھ تب تک لئے کبھائی نمیش کا ٹھیک ہی تھا